ہائے گائز بلکم ٹو میں چینل تو کل کا بلوگ میں نے بنایا نہیں میں بنا رہا تھا مرد میرا موڈ وہ گیا تھا خراب ہو گیا تھا کل نا بہت گندہ سین ہو گیا تو کل نا ہم گئے تھے اٹل ٹنل کے لئے تو اٹل ٹنل سے پہلے سولانگ میں لیے آتی ہے نا تو ہاں پر تو بڑی ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے تو اسی ایریا سے نکل رہے تھے ہم تو ہاں پر نا اٹل ٹنل کا راستہ نا کیا ہوا تھا وہاں پولیس نے بند کر رکھ ہا تھا لیکن وہ بات ہمیں پتہ نہیں تھی ملہم ہاں صرف وہاں سے ہی فور بائی فور ہم لینڈ کر کے لے جا سکتے تھے تو وہ بند تھا راستہ لیکن ہمیں لگا راستہ ہے اور ہم سولانگ میں لگے کہ وہاں پر کوئی راستہ ہوگا وہاں گاڑیاں جاری تھی ہم وہاں چلے گئے لیکن اس کے لئے ہوا کہ گاڑییں ایک پارکنگ ناٹ میں گھس گئی تو ہمیں لگا بھی آگے ہمارا اٹل ٹنل کا راستہ تو آگے ہے اور ہم آگے لیتے چلے گئے گا� راستہ تھا تھا اور ہوا کیا وہ آگے کوئی گاڑی تھی نہیں بھی رہا مطلب نو مینس نینڈ میں آگے تھے وہ کورٹ بائک کا ایریا آگیا تھا اور وہاں پر گڑ پڑ یہ ہوئی کہ اتنا سلچ تھا تو گاڑی پر لوڈ پڑا گاڑی کا جو کلچ تھا وہ برن ہو گیا بھائی اور وہاں سے گاڑی سے آگے سے دھوا آنے لگ گیا کلچ ہو گیا بری طرح برن تو ہم نے وہاں سے کسی طرح گاڑی تو لیکن نکال لی سلچ سے اور واپس واپس جب گئے تو تب پوچ سال سے تو نمو ہوتا ہے کہ راستہ ہونے بند کر رکھا تھا اور باقی کی یہاں سے تو یہی سے فور بائی فور رینڈ کر کے آپ لے جا سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس تو ہمارا بہت مہت خراب ہو گیا تھا تو ہم وہاں پس آگئے اپنے ہوتل تو گاڑی تب تک تو صحیح چل رہی تھی ملک لچ فلچ کی سمل تو آئی رہی تھی برن ہونے گی اور کافی دیر تک آتی رہی تھی ابھی کل کا دن ہے آج میں دیکھنا آیا تھا اور ابھی بونٹ بونٹ کول کے میں نے تھوڑ بھی ہے ملک لچ تو اس کا برن ہو گیا ہے باقی ایک بار آن کر کے بھی دیکھتے ہیں کیا سمل کا وہ ہے ایک بار آ پی کے آگے اب میں پہلی بار ہی آن کروں گا گاڑی کو تو ایک بار اس کو آن کرتے ہیں چابی کا آگئی ایک سیکنڈ گائیس یہ بھی چابی تو گائی سے بڑا موڈ خراب ہو گئے گاڑی کا کلچ فلچ جو بن ہو گیا نا میں لگا گاڑی اٹکی نہیں بڑا اوپیسلی وہ ایریہ تھا ہی نہیں یہاں کا سلچ کا پورا ایریہ کارٹ بائک کا ایریہ تھا وہ یہ آن تو ہو گئی گاڑی اب ایک بار چیک کر کے آتے ہیں کہ کیا حال چالے کلچ کے ایک بار آن ہونے پہ بھی گاڑی چلو بھائی ٹرائفک دے ہو گئی یہاں پر کتا ٹرائفک ہے ہر سمیں ٹرائفک جاتے ہیں چلو ایک بھائی دیکھتے ہیں اس کا پولر بھلا بھاری ہے یہ تو کوڑ سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی smell well تو نہیں آری کلچ کی ایسے ہوا بھی نہیں آرہا بہت پتہ نہیں نا کیا حال ہے ابھی چلا کے پھر چلے گا کلچ کے کیا حال ہو رکھیں بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے گاڑی کا مطلب برن ہو گیا پتہ نہیں کتی لائف رہ گی ہے اس کلچ کی اس لوگ کے آنے کے بعد میں ہو جاتا کمنٹ میں بتانا اگر بھی کلچ برن ہوتا ہے تو اس کی لائف کتی رہ جاتی ہے کتا ٹائم تک چل سکتا ہے مطلب کی اگر اس کا میں چیک تو کروں گا میں نے کچھ دیکھے تو ٹیس سے پتہ چلے گی کلچ کیسا کام کرتا ہے باقی دیکھتے ہیں فیلال تو ابھی تو موٹ خراب ہے بہت زیادہ آج ہم ایک پکنک سپاٹ پہ جا رہے ہیں ہوفولی وہاں پر آسا خراب نہیں ہوگا اور ہوفولی گاڑی بھی ایک بار دیکھیں گے کیسی چل رہی ہے وہاں پر کیسی چلتی ہے ٹیسٹ کریں گے گاڑی کا بھی تو یہ اپ ڈیٹ دینا تھا تھوڑا بیکار اپ ڈیٹ تھا یہ باقی اب دیکھتے ہیں تو ابھی کے لئے تو یہ ہی ہے ہم آیا ہیں یہاں پر ہمٹا پاس اور یہاں پر بہو ٹھنڈ ہے آپ دیکھ سکتا ہے پورا برف برف ہے اپر ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہے زپ لائن وپ لائن سب ہو رہا ہے لوگ فل مستی مار رہے ہیں یہاں پر ٹھنڈ بہو ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہم یہاں اپنی گاڑی لے کے آئے ہوئے ہیں گاڑی لے کے آ رکھے ہیں اور گاڑی کی ایک لچ لچ نے کوئی دکت تو دی نہیں ابھی تک صحیح چل رہی ہے اور کوئی smell well یا دعا ہوا تو نہیں ہے لیکن راستے اتنے گندے تھے آپ دیکھو یہاں ساری 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 اوچی گاڑیاں ہیں کوئی سڈین نہیں ہے ہاں ڈیزائر کو چھوڑ کے باقی ساری آپ دیکھو گے جہاں نظر جائے گی آپ کو دکھاتا ہوں ساری اوچی گاڑیاں ہماری اکیلی یہاں پر ہے ایک سی سیگمنٹ سے ڈین جو یہاں پر آف روڈنگ کرنے آ رہی ہے تو اس سے آگو تو چل سکتا ہے کی کتا گراؤنٹ کیرن سے آفر کرتی ہے گاڑی دیکھو گے تو یہ یہاں پر یہ گھڑی صحیح مطلب آگ ہی کوئی ایسا اٹکی نہیں کہیں پر بھی خشتی چلی گی سلسلسلس میں بھی اب دیکھو گے آپ کو دیکھیں یہ بہت سارے نشان مشان یہاں پر صحیح یہاں پر بہت سکتا ہے یہ کھڑی گاڑی پورا آئی ہے میرے کو تھوڑا سا ٹینشن تو ہو رہی تھی سسپینشن اسپینشن کا ہے میرے کو کہ اس کے سسپینشن ہوگی بیان بجری ہوگی پر اب کیا کر سکتے ہیں لائیں جب یہ گاڑی جلی ہے تو لانی تو یہی پڑے گی ٹیکسی بیکس کر سکتے ہیں لیکن یہ ایکسپیکٹی پلان منہ ایک دم سے ہم نے ہمٹا کا پلان منہ اور ہمٹا آگئے تو یہ کھڑی اور گاڑی کی صحیح performance بھائی گاڑی کی performance اچھی رہی ہے کئی ground transmission نہیں آیا کئی underpower نہیں فیل ہوا کلچ کا جو ہوا تھا وہ بھی ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سکتا ہے وہ overheat ہو گیا لیکن کلچ پوری طرح سے تو نہیں فکا ہے باقی نظارے دیکھو گئے بہت سے ہی نظارے ہیں یہاں پر یہاں پر میں تو وہ کر کے آئے ہی نہیں تھے لیکن بھائی تھند بہت ہے یہاں پر ہاتھ نہ اس سمیں فون تک پکڑنے میں ایسی تیسی ہو رہی ہے ایک چیز میں بتاہیم تھی کہ یہ ایسا منا رہا ہوں ایسا منا رہا ہوں ایسا منا رہا ہوں ایسا منا رہا ہوں اور یہ دیکھو یہاں پر یہاں پر مہگی کھائیں گے یہاں مہگی کھانے مدہ ہی الگ ہوتا ہے میرے ہاتھ دیکھو ہاتھ دیکھو پورے جم چکے ہیں لیکن مزے بہت آ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر جنگل منگل بھی ہے برف پوری ہے یہاں لوگ آ رہے ہیں جیسے کہ جگہ ہی کچھ ہے ہی نہیں لیکن نہیں بھائی یہاں پر آ رہے ہیں دیکھو گے بس یہ ہے کہ یہاں پر ایک سڈان بس یہ اکیل یہاں پر یہ کھڑی ہے باقی یہ ہی ہے اس کو گھر پہوچھنے گاڑی میں کوئی دکھت دکھت تو نہیں لیکن نہیں سیسی سپیکنگ گاڑی نے بہت اچھا پہوام کیا ابھی تک کہیں ہمیں ایسے ڈیسپرڈ نہیں کیا وہ بھی جو کلچ بند ہوا تھا وہاں پر وہاں پر نکل تو گئی تھی گاڑیاں ایسا نہیں تھے کہ کھڑی ہوگی وہاں پر تو ایسے تو پرفورمنس صحیح رہے گی اور یہ ہی ہے اور آج یہ ہی جائیں گے واپس راستے میں جب جائیں گے تو وہی ہے میرے ڈیشکی کی ویڈیو ڈالوں ہوا اس کی ویڈیو پہلے آج چکے ہوگی اس ویڈیو سے ڈیشکی میں نے بھی کیپچر کی ہوگا آج یہ ہی ہے وہ دلوں گا اس کی ویڈیو میں اور آج یہ ہی ہے ہاں ہی ہے دیشنیشن اور یہاں سب تھوڑی در یہاں لکھ کے دھری جائیں گے وہ پہ پس پاج بجرے ہیں مرے صاحب سے ہو جائے گا تھوڑی در میں نظارت ہو گا نظارہ بہت سے یہ ہیں یہاں پر چلو تو ابھی میں جا رہا ہوں مہگی کا نے اور میں ایک ٹھنڈ سے آلت کراؤ رہی ہے گائز یہ دخو یہ برف ہے دیکھو کسی چمم پڑے یہاں پر میں پیر ماروں گا تو کیسے ٹوٹ رہا ہے اور یہ دخو یہاں پر بہت ساری ہے میں نے تو گلوپ سن لے بھائی میں سے تو سایا نہیں جا رہا تھا اور یہاں تو آگے چلتے ہیں برف کے مجھے لیتے ہیں یہ دخو یہاں پوری برف ہے ڈیٹس کے دن میں مسئلہ ہوں یہ برف ہے یہاں پر یہی فہروز برف ہے اور کیا پھل مستی جل رہی ہے دیکھو آپ یہ دکھو یہاں پر یہ لوگ اپنا کر رہے ہیں یہ دیکھو زٹلائن کر رہے ہیں بھائے اکتی ٹھنڈ میں میں تمام سمجھ نہیں آتا کیسے کرتے ہیں لوگ میری تو حالات خراب ہو جی horas یہ دکھو یہ ساری برف ہے یہاں پر مزیں آرہ ہیں لیکن جائیں سیاپنا ہمتا پاس تو الگی ہے بلکل منالی سے 22 25 مجھے لوگا یہاں سے منالی سے جہاں پر میں اٹھا رہا اور الگی بدل جاتا ہے لدا کی بن جاتا ہے یہ دیکھو پتھر یہ سنو کا بڑا سا پیس دیکھو ہے تھنڈا ہے اتنا یہ پکڑنے میں صحیح ہے صحیح ہے یہ بلکل باقی صحیح یہاں پر مزے ہیں وہ دیکھو ٹیوب کی بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہاں پر دیکھو گے تو زوم کرتا ہوں میں وہ دیکھو اور یہ دیکھو سب ساہاں ٹیبل ویبل لگے ہیں میگی بن رہی ہے لوگ بہت سارے یہاں پر دیکھو گے تو یہ دیکھو سب آ رہے ہیں یہاں پر صحیح ہے لوگ مزے مار رہے ہیں کیونکہ دلی میں تو بھائیا لوگ ڈان لگتے جا رہا ہے تو وہاں تو مزے آنے نہیں والے تو یہاں مزے مار لو آتے سامنے تو کوئی مزے ہے نہیں کیونکہ یہاں تو جن بھی بند ہو گئے گائز جن بھی بند ہے دلی میں تو ہمارے جاتی بند ہو گئے یہ دیکھو ہاں راستے میں براس ہے اگر لوگ ڈان لگتے ہیں ڈان لگتے ہیں ڈان لگتے ہیں مزے آگے یہ ہے ڈان لگتے ہیں یہاں ہاں یہاں تینچن دی مجھے گاڑی بہت آگیا گاڑی اب تو آپ سی میں آیا آپ سی میں چلی جائے گا ہم سے چڑھائی تھی چڑھائی کر لیے لیکن اسانی سے ٹی ایس آئی کا ہم نہیں کر رہا بھائی ٹی ایس آئی میں بہت دکھا ہے بھائی ٹی ایس آئی میں بھائی بھائی ٹی ایس آئی میں بھائی بھائی ٹی ایس آئی میں بھائی اگر اپن سی میں ملے اگر اپن سی میں ملے تو کھیچ اتنی تیز نکلتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں تو ایسے گیسا مٹ کیا یہ جنگل بھی ہے صحیح ہے مطلب تو اب گھر نکلنے کے سمیم میں میں سوڑی سی ویڈیو بنا لوں گا اور جب پہنچ جاؤں گا تب بھی بناوں گا یہ کیا سین ہے کچھ ہوتیل کے بھی نام بطا دوں میں آپ کو کہاں میں نے کھایا تھا اور جا کے ٹرائے کرنا ہے یہ جیسے کہ یہاں پر منالی میں ایک کیفے ہے جرمن بیکری بھائی اس کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اس کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے باقی اور بھی ٹرائے کریں گے ابھی تو ایک کینیڈیا پیزا کینیڈا پیزا کر کے اس کا بھی پیزا ٹھیک تھا تو صحیح چل رہا یہاں تو ٹھنڈ لگ رہی ہے ابھی تو چلتا ہوں چلو چلتے ہوں کیا سی ویو دیکھو کیا سی ویو ہے یہاں پر دیکھ رہا ہوں اور یہ ویو دیکھو جرمن بیوٹی کو ایکسپیٹ کر سکتا ہے یہاں پر کھڑی ہوگی دیکھو کیا گاڑیاں ہیں یہاں پر کتنی رف این ٹف گاڑیاں گھڑی ہیں یہاں پر لیکن یہ دیکھو یہاں پر ایک سلیک سی جرمن سیڈان کھڑی ہے جس کو ہائیوے پر بھاگنا چاہیے لیکن یہاں پر کھڑی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں سے دور سے بہت اچھی لگ رہی ہے یہ بہت پراؤڈ فیلنگ ہے کہ گاڑی نے ہماری کر لیا آف روڈ کئی ڈسپوائنٹ نہیں کیا ہمیں اور یہ شورٹ بڑا سہی لگ رہا ہے اتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہاں ایک سیڈان کھڑی ہے اتنے خطرناک گندے راستوں پر اور ٹرابلر فورس کے سارے اور فورچونر سب کچھ ہے لیکن یہاں پر ایک ونٹو بھی ہے سوچا بھائی کوئی بلیب کر سکتا میں نے ایک ٹرپ دیکھی تھی جب بندے اپنی ونٹو کو لکھے گئے تو میں سوچا تھا کیا بھائی کیسے لکھے گئے تو آپ سمجھا رہے ہیں لیکن جاتا سکتی ہے جو سسپنشنوں کی بیانڈ بچتی ہے نیچے نہیں لگی چیز بتائیں چاہتا ہوں کئی بھی گاڑی ایک بھی جگہ نیچے لگی نہیں ہے چھوٹا سا ہیل رہا ہوگا ویڈیو کیک میں چل رہا ہوں گاڑی جو ہے وہ کئی بھی نیچے لگی نہیں ابھی تک جو بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی پتا چلتا ہے سیڈ گراؤنس کا ایمپل ہے یہ ہی شوٹ دکھانے کے لئے ایک بار آپ کو دکھانا تھا بہت اچھا بھی ہوئا ہم وہ پیس جا رہے ہیں یہاں کا میرکا آپ کو راستہ دکھانا تھے ابھی راستہ ٹھوڑا ٹھیک ہے ابھی آگے اور خراب ہوگا یہاں دیکھو تو برف بھی ہے یہی برف ساری اور بلور گاڑی کو آن ہے اور ابھی بلور آن ہوئا تھا تو جیسے انجن سے وہ آتی ہے تو اس کی کرم تو تھوٹی سی کلچ کی smell تو آئی تھی لیکن وہ چلی گئی اب نہیں آ رہی تو مطلب کی کلچ تو ٹھیک ہے اور ہیڈ لائٹ کبھی میں آپ کو اس کا تھوڑ دکھانا تھا یہ ابھی لوکیم پہ چل رہی ہے اس کا تھوڑ دیکھو ہے ہیڈ لائٹ کا اور راستہ دیکھ لوگ بہت پورا راستہ ہے خراب آئے گا راستہ میں آپ کو کور کروں گا وہ بھی ایریا کہاں سے آئی ہے یہ اس کا ہیڈ لائٹ کبھی اچھا ہے کافی ابھی تو صحیح کام کر رہا ہے پس یہ ہے کہ ہائپ بیم جب آتی ہے سامنے سے تو پھر یہ وہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو سسٹم آتا ہے وہ اپنا بھی وہ کر لیتا ہے لیکن ایسے صحیح ہے تو ابھی راستہ صاف ہے تھوڑا گندہ راستہ آئے گا تو تمہاں پس ایک بڑ دکھاؤں گا یہ دیکھو یہاں راستہ خراب آگیا دیکھ سکتو کتنا خراب راستہ ہے یہ پوری گاڑی اس کا تو سسپنشن اتنا سٹف ہے پورا ہیلتا ہے اور ساری ایسیویز یہ ہی ہیں یہاں سے جاری ہے ساری ایسیویز ہی ہیں لیکن راستہ بڑا ہے خراب ہے لیکن گاڑی نے اچھا پر فارم کیا بلکل اور ایک چیز میں نوٹس کری ہے کہ آگے تو زیادہ لوگ چیز میں نوٹس کری ہے چیز میں نوٹس کری ہے چیز میں نوٹس کری ہے لیکن یہ ایکسپرینس بہت صحیح تھا میں آپ لوگوں کو یہی بولنا چاہوں گا کہ اگر ہاں منالی آتے ہونا تو ہمٹا پاس تو ضرور ہوں یہ بہت سے ایکسپرینس ہوتا ہے یہاں بہت تھند ہوتی ہے منالی سے بلکل ہی الگ ہو جاتا ہے view wise بھی اور کافی سہی ایکسپرینس رہا ہی ہے اور راستہ بھی میں نے آپ کو تکھا گیا چیز میں دوں گا آتے سمیں دن پہلی اور یہ راستہ ایسا تھا یہ پورا راستہ ایسا ہی چلے گا کم سے کم 32 یا 33 کروز ہیں وہ کروز پورے ختم ہوتے ہیں تب جا کے ختم ہوگا اب یہ یہ سہی چلتے رہے گا یہ بہت تکہ یہ بلکل کچھا راستہ ہے جنگل ہوتے ہیں اور یہاں پر اتنے لوگ آ رہے تھے ہماری راستے میں ایسی چلتی تھی ہماری گاڑی یہ گاڑی ہی چلتی تھی ہمارے آگے بھی بس تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اکیل ہی جا رہے ہیں لیکن جب پہنچے تو بہت لوگ تار اب سارے لوگ جا ہی رہے ہیں پیچھے بھی آپ دیکھو گے تو گاڑیوں کی لائٹیں آ رہی ہیں ایسے تکھے گا ہمیں پیچھے بھی ہے تو یہ صحیح تھا باکی اب ایک بار بھوٹر پوچنے کے بعد بھی میں بلوک بھڑا سا بناوں گا اب ہی کلے تک یہ ہی راستے میں آپ کو دکھانا تھا ایسے یہ دیکھو یہاں سے نظارہ دیکھو میں ایمنٹ سلے در کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو منالی کی لائٹیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں یہاں سے دیکھنے میں یہاں پر ٹرافک ہے میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا سارے ہی جا رہے ہیں تو اب ٹرافک ہو گیا آتے سمیں کچھ نہیں تھا سارے لوگ یہاں رکے ہوئے تھے اب سب نکل رہے تھے تو ہم بھی نکل گئے یہاں آپ کا view کتنا اچھا لگ رہا ہے یہی دکھانا تھا آپ کو ایک چیز اور دکھانی تھی اس راستے میں آپ نے یہ راستہ دیکھو کتنا گند ہے اور آپ یہ دیکھو گاڑی چل رہی ہے میں تھوڑا دیر شانت ہوتا ہوں سنا ایک بار آپ دیکھ سکتا صرف یہ کھڑا رہا ہے اور کہیں آپ کو ریٹلنگ نوائز نہیں اور یہ اس سے ایک اچھی ویلنگ آتی ہے کہ گاڑی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کوئی ریٹلنگ نوائز نہیں ہوتی گاڑی میں کبھی بھی دیکھ لو آپ اب یہی کیا بھی ہوتی نا تو کھڑا کری ہوتی ہے وہ پوری اندر سے دیکھ لو آپ کوئی آواز نہیں ہے کتے گندے سے گندے گندے سے گندے راستے ہیں اور یہی یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ کنڈیشن آٹھ سال بعد بھی رہتی ہے کیونکہ میری ریپڈ میں بھی کبھی آواز نہیں آئی بس وہ ہوتا ہے کہ ان کی اسی بینٹ ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ کھڑکڑ کرتے ہیں لیکن ایسے کوئی آواز نہیں آتی دیکھو راستہ دیکھو بہت گندہ راستہ لیکن کوئی آواز نہیں کرے گی گاڑی کی ڈائش بورٹ کے یہاں سے کہیں سے آواز آ رہی ہو یا جو یہ جو ہے یہ سب کھڑکنے لگ جائیں کچھ نہیں ہے بلکل تو اس سے بنا چلتا ہے یہ کہ فائدہ یہ ہوتا ہے ان گاڑیوں کو لینے بلڈ کالٹی کے معاملے میں ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا جرمنز کو ان کی فٹ این فینش ہوتی ہے انہی چیزوں میں ٹاٹا اور مہیندرا کو بھی ان چیزوں میں ہی ہیں اپنا وہ کرنا ہونے بھار سے ایکسٹیر سیفٹی تو اچھی کر لی اپنی اب انہیں اپنی فٹ این فنش پہ کام کرنا پڑا گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کافی ریویوز پٹتا ہوں اس میں یہ ہی کہتے کہ ان کی فٹ این فنش ابھی بکار ہے تو جرمنز کے ٹکر دینے کے لیے یہ بھی انہیں فٹ این فنش بھی کرنی ہوگی یہ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا کیا بلڈ کالٹی کا ہوا ہے یہ بھی آپ کو ایک چیز تھا میں آپ کو بلوگ میں کور کر کے دکھانا چاہتا تھا ابھی بچ رہے ہیں رات کے اولموست پونے کے رہا ہونے اور اب ہم کھانا کھانے جائیں گے پتہ نہیں کونسا ہوتل کھلا پڑا ہوا ابھی ریشترانٹ ٹھنڈ بھو ہوتا ہے مائنس 4 یا مائنس 5 ڈگری جا رہا ہے ٹیمپریچر اور بہت ٹھنڈ ہے یہ پارکنگ لوٹ بھائی بھرا پڑا ہے ٹائم پر سارے آ رہے ہیں گاڑی لے کے اپنی بڑی بڑی یہ کھڑی اپنی گاڑی سب کو بلوک کر کے اس کو آن کرتے ہیں اتنا رات کو ہم ابھی تک نکلے نہیں دکھت ہوگئی کھانا کھانے میں ڈیلیوری بھی کوئی نہیں کرتا بھائی آن زورناٹور وہ کوئی ہے ہی نہیں گاڑی کو دیکھتے ہیں بھائی ٹیمپریچر میں بھی تو کون تو کیا نہیں تھا گاڑی کو بھائی سیکھتے ہیں ہو گئی بھائی دیکھ دیکھنا بھائی ڈیڈی پائی بھائی بھائی بہت ٹھنڈ ہے سٹیرنگ میل بھائی اس سمیں اتنی رات کو کبھی نکلے نہیں ہے نا منالی میں آٹیس آری آپ نہیں ہواں ہوگئی گاڑی بھائی ٹھنڈ لگ رہی ہے بہت بھائی اب دیکھتے ہیں کس ریسٹران جاتے ہیں پھر بھائی مہاں کیا سین میں بتائیں گے ایسا تاااااا Bernard دیکھتے ہیں کوئن سا ملتا ہäm Absolves آپ ایک لے ہی تھوائی سین ہے میں نے یہاں پر کھانا گیا بھائی وہ ریسٹران میں یہاں کا کھانا بہت ٹھا تắt alan اس سے کھانا جائے کا ملکہ تر dadurch کھانا میب جائے جو میں قلب بھائی اندر سے ایک روڈ میں بھائی در میں لیکن کھانا بہت سیدھا اپنے اچھا ہے مٹن میں نے تو ٹرائے گیا ہے یہاں کھانا بہت سیدھا یہاں کا چیکن بٹر چکن بھی اچھا تھا نانساب سیدھا ہیں بیس کھانا تو جو میں نے ابھی تک منالی مکا ہے تو یہاں ضرور آنے وقت کھانا کھا لیا اور آج کا دن ابھی کھتم ہی ہوتا ہے 12 بج بج گیا ہیں اور یہ دن میرا شاید سی سب سے بیس تھا منالی اس میں سب سے زیادہ مزے کریں اور اچھا سب سے بیشت کھانو جو بھی تک یہاں پہ کھایا ہے اور باقی یہ vlog جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا اور مجھے جو ہے وہ تھنڈ بہت لگ رہی ہے تو ہم میں اس vlog کو ختم کروں گا یہ کافی لمبا بھی ہو گیا vlog تو چلو اب بائے